اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو لیتھم آئین سیل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس وقت کافی سارے لیتھم آئین سیل ہے تو جب بھی ہم لیتھم آئین سیل کے ذریعے بیٹری بنانا چاہے بارہ وڑھ کی بیٹری بنانا چاہے دس امپیر کی ہو بیس امپیر کی ہو پچاس امپیر کی ہو جتنی امپیر کی بھی بیٹری بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے بی ایم ایس سرکٹ چاہیے ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایم ایس سرکٹ اس طرح کی بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے یہ چھوٹے سرکٹ ہے دس ایم پیر کے اور یہ چالیس ایم پیر کے ہے تو اسی طرح کے ڈیفرنٹ ایم پیر پر جو نہ آپ کو بی ایم ایس سرکٹ مل جائے گا تو دوستو پابلم یہ آتی ہے کہ بیٹی تو ہم یہ جو سیل ہے ہم یہ خرید لیتے ہیں اور بیٹری اس سے بنا لیتے ہیں بی ایم ایس کے ذریعے لیکن یہ کہ بی ایم ایس جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو یہ کافی کوشلی پڑتا ہے اور یہ جو بی ایم ایس ہے یہ تقریباً پانسو روپے چار سو سے پانسو روپے کے تک مل جاتا ہے آف لائن مارکٹ میں تھوڑا سستہ مل جاتا ہے آن لائن تھوڑا سا مہنگا پڑھ جاتا ہے ڈیلیوری کے ساتھ تو یہ جو لیتھمائن سیل ہے یہ ہم پرانے لائپ ٹوپ کی بیٹری سے ہم نکالتے ہیں تو وہ کافی سستہ پڑھ جاتا ہے لیکن جب ہم بی ایم ایس کو خریدنے جاتے ہیں تو ہمارے جو نا یہ کافی پڑھ جاتا ہے جیسے مثال کا طور پر ہم بارہ ورڈ کی بیٹری بنانے چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تقریباً جو سیل ہے بارہ ورڈ کی دس ایم پر کی بیٹری بنانے کے لیے ہمیں تقریباً چار سو پانسو روپے کا جو نا وہ تو دوستو آج میں نے ایک آئیڈیا سوچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا بیٹری بنا کے دکھاؤں گا جس میں ہمیں بی ایم ایس کی کوئی ضرورت نہیں ہم کسی بی ایم ایس کو یوز نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے چیک کر کے کہ یہ جو ہم بنائیں گے اس کو بیٹری کو اس میں کسی قسم کا کوئی شورٹش کا مسئلہ نہیں کوئی جو نا وہ بلاسٹ آغرا کا مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو بے فکروں کے چارج کر سکیں گے کس طرح چارج کریں گے کیا طریقہ کار ہے بنانے کا طریقہ کار ہے وہ سارے چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو کے انڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی غلطی ہو جائے پھر آپ یہ نہ کہنا ہے کہ میرے سے یہ مسئلہ ہو گیا اور آپ کی وجہ سے میرا بیٹری خراب ہوگی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ویڈیو کا پورا دیکھیں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تب ہی آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ بغیر بی ایم ایس کے فضول خرچی کی آپ اپنی بیٹری کو بنا سکتے ہیں بارہ بل کی بیٹری کسی بھی ایم پیر کا آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں بغیر بی ایم ایس کے تو چلی دوستو آج کا جو پروجیکٹ ہے اس کو شروع کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ جو بیٹری میں نے آپ کو دکھا رہا ہے یہ جو بیٹری ہے یہ سارا جونا الگ الگ ہوا ہوئے تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے ایک سیٹنگ بنا کر رکھا ہوا اس بیٹری کو میں سائٹ میں کر جاتا ہوں اور میں نے ایک سیٹ اپ بنا کر رکھا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً آٹھ ایم پیر کا جونا بیٹری ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے کننکشن مکمل کر کے رکھا ہوا ہے تو کننکشن کرنے کا طریقہ کار اگر آپ کو نہیں پتا تم آپ کا ایک دفعہ بتا جاتا ہوں سمپل ہے بہت ہی آسان ہے یہ جو ہمارا دیکھ سکتے ہیں چار بیٹری کو ہم نے ایک ساتھ ملایا ہے یہ پلس پوائنٹ ہے اس کے پیچھے جو سائٹ ہوگا وہ مائنس ہوگا اچھا مائنس جا کے کیا کرے گا وہ دوسرے چار سیٹ کے پلس کے ساتھ مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان چاروں کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے اچھا اس کے بعد اس کا جو مائنس پوائنٹ ہے وہ اس سائٹ میں آ گیا اور اس کا جو مائنس پوائنٹ ہے پھر یہ آگلہ جو پوائنٹ ہوگا اس کے پلس پوائنٹ کے ساتھ مل جائے گا تو اس طرح یہ سیریز بن جائے گا کنیکشن کچھ اس طرح ہے یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے پھر یہ پلس ہے پھر یہ مائنس ہے پھر یہ پلس ہے اور آخر میں یہ مائنس ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کنیکشن کس طرح کرنا ہے یہ کنیکشن تو یہ مکمل میں آپ کو دکھا دیا ڈائیگرم ہو گیا لیکن اب اس کا جو مائنس پلس ہے وہ ہم نے کہاں سے نکالنا ہے تو سمپل ہے بہت ہی آسان ہے یہ پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو دوسرا سائٹ ہوگا یہ اس کا مائنس پوائنٹ ہوگا تو اس کو کنیکشن کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کس طرح اس کو مینج کریں گے آپ اس کو کس طرح اس کو استعمال کریں گے جس سے یہ بیٹری خراب نہ ہو اور آپ کو بی ایم ایس کی بھی ضرورت نہ پڑے تو چلی دوستو اس کو پہلے سب سے پہلے میں آپ کو دو وائر لگا کہ اس کو کنیکشن کر کے دکھا جاتا ہوں اس کے بعد آگے کہ اس ٹھپ جو نب وہ بتاتا ہوں کو تو دوستو کنیکشن میں نے کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائنس پوائنٹ میں نے لگا دیا یہاں سے یہجو مائنس پوائنٹ ہے اور اس کا جو پلس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ یہ پلس پوائنٹ لگا دیا تو چلی دوستو سب سے پہلے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو والٹیج ہے وہ کتنی آ رہی ہے تو اس کے لئے میں ریجیل ملٹی میٹر یوز کروں گا ریجیل ملٹی میٹر کے ذریعے میں اس کو چیک کروں کہ دیکھتے ہیں اس کے اندر آیا ہے اس میں کتنے والٹیج آ رہی ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں 10.47 والٹ ابھی اس میں ہے اور یہ فل چارج نہیں ہے اس کے اندر چارج کی کمی ہے تو میں نے بیٹی ابھی اس کو بنایا تھا تھوڑے در پہلے تو اس کے اندر سب بیٹی کے اندر جانب فل چارج نہیں تو اس کو چارج کرنے سے چارج اس کی فل ہو جائے گی تو یہ ہو گیا ہمارا مائنس پلس پوائنٹ تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا اس کو ہم نے کسی بھی چیز کے ساتھ اگر اپنے استعمال کرنا ہے تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے میں آپ کو ایک چیز بتا جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ جو ڈی سی میل فی میل کنیکٹر ہے یہ آپ کو ایزی لے دونہ تیس چالیس روپے کا مل جاتا ہے آف لین مارکٹ سے بیس روپے کا مل جائے گا آپ کو یہ جوڑی تو یہ اس طرح کے اپنے کلپ لے لینا ہے اور یہ جو جیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فی میل کنیکٹر ہے ڈی سی کا اس کو آپ نے اس بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے مائنس کو مائنس کے ساتھ اور پلس کو پلس کے ساتھ تو دوستو کنیکشن میں نے کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ جو نا فی میل ساکٹ لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ جو موٹر ہے اس کے ساتھ میں نے یہ مل جو نا وہ کنیکٹر لگا دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں طریقہ بہت ہی آسان ہے سمپل ہے بلکل پلس کو پلس کے ساتھ اور مینس کو مینس کے ساتھ میں نے لگا دیا یہاں پہ بھی سیم ہوئی طریقہ کارمین استعمال کے سینٹرل جو پوائنٹ ہے وہ پلس ہے اور یہ جو سائٹ والا ہے یہ اس کا مینس پوائنٹ ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو بارہ والد کی بیٹری ہے یہ صحیح سے کام کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا یہ سارے چیزیں چلا بارہ یا نہیں چلا بارہ تو سب سے پہلے دوستو چیک کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آگے بتانے والا ہوں کہ اس کو کس طرح آپ نے چارج کرنا ہے چارج میں ہمیں کیا سیفٹی دیکھنی ہے سارے چیزیں آپ کو اس ویڈیو کا اندر یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گی تو ابھی دوستو اس کو میں آپ کو چیک کر آکے دکھاتا ہوں دوستو یہ بارہ والد کی جو موٹر ہے اس کو میں جسی اس کے اندر لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو موٹر ہی یہ آن ہو چکا ہے بہت ہی سمپل طریقہ کار ہے اس طرح آپ نے میل فیمل کنیکٹر بنا لینا ہے پھر اس کنیکٹر کو جب بھی آپ کنیکٹ کریں گے تو ایزی لی آپ کا جو فین ہے وہ آن ہو جائے اس کے بعد جب ضرورت نہ ہو تو اس کو کھول کے رکھ دیں تو یہ جو بیٹری ہے یہ ہمارا جو بیٹری ہے یہ مکمل تیار ہو چکا ہے اب اس کو چارج کیسے کریں گے دوستو وہ آپ کو بتا جاتے ہیں کیونکہ بی ایم ایس کے بغیر تو اگر ہم بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو ہماری بیٹری جو نا وہ خراب ہوجاتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں جو نا وہ خیال کرنا پڑتا ہے وہ طریقے چیزیں آپ کو بتاتا ہوں سارے ایک ایک کر کے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا چارجر لینا پڑے گا جو آپ کو فکس والٹیج دے تو میرے پاس یہ جو ایک چارجر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر زوم ہو رہا ہو اچھی طرح تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بارہ ورڈ کا چارج ہے اور یہ ون امپئر کا چارجر ہے تو یہ فکس بارہ ورڈ کا ہے یعنی اس میں اگر بجلی زیادہ بھی آئے تب بھی بارہ ورڈ ہوگی کم آئے تب بھی بارہ ورڈ ہوگی تو یہ فکس والٹیج والی جو نا اس طرح کے ایڈپٹر آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو چارج کرنے کے لیے فکس آپ نے بارہ ورڈ والی ایک چارجر لینی ہے ایڈپٹر لینی ہے یا بارہ ورڈ کی جگہ آپ لیتے ہیں تیرہ ورڈ کا بھی اگر آپ لے لیتے ہیں تب بھی آپ کا جو نا وہ صحیح کام کرے گا لیکن یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ تیرہ ورڈ سے اوپر نہ ہو بارہ ورڈ ہو یا پھر تیرہ ورڈ ہو اس کے درمیان آپ ایزی لی جو نا وہ کوئی سے بھی چارجر لے کے اس کو آپ ایزی لی چارج کر سکتے ہیں تو چارجر کرنے کے طریقہ بلکل سمپل ہے جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ کنیکٹر لگا کے دکھا ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں چارجر کے جو پوائنٹ ہے یہاں پہ ایک میل کنیکٹر کنیکٹ گیا ہوئے اگر یہ نہیں ہے تو آپ ایزی لی آپ یہ مارکٹ سے خرید کے آپ جو نا اس طرح کے میل کنیکٹر خرید کے آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں کسی بھی بارہ ورڈ یا تیرہ ورڈ کے چارجر کا ساتھ لگا سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو کنیکٹ کر کے دکھا جاتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے اس کو کنیکٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر جو والٹج آ رہی ہے وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس جو اڈیپٹر ہے اس میں واقعی جو نا وہ بارہ ورڈ آ رہا یا زیادہ آ رہا یہ کیا آ رہا تو دیکھتے ہیں یہ جو پوائنٹ میں نے لگا دیا ہے اس کا مائنس پوائنٹ یہ ہے اور یہ سنٹرل جو پوائنٹ ہے یہ پلس پوائنٹ ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں بارہ پوائنٹ 24 ورڈ یا نہیں بارہ ورڈ ہے یہ تقریبا پورے یہ بارہ ورڈ ہے تھوڑا سا ہلکا سا ایک پوائنٹ کچھ پوائنٹ کا فرق ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے اندر بھی تھوڑا بہت انیس بس ہوتا ہے تو یہ فکس بارہ ورڈ کا جو نا ٹرانس فرمار ہے اڈپٹر ہے ٹھیک ہے ٹرانس فرمار تو نہیں اڈپٹر رہی ہے تو اس کے ذریعے جب میں اس کو چارج کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو چارجر کے ساتھ کنیٹ کر دیا ہے تو اب اس کا جو والٹیج ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں کہ یا اس کا اندر والٹیج آ رہا یہ نہیں آ رہا ہے تو یہ بلس پوائنٹ اس کے ساتھ لگا دیا اور یہ مائنس پوائنٹ لگا دیا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ گیرہ پوائنٹ وان فور پہ چلا گیا اور یہ آئیس سا بڑھتا جا رہا ہے گیرہ پوائنٹ وان ایٹ گیرہ پوائنٹ ٹونٹی وان گیرہ پوائنٹ ٹونٹی ٹو ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چارجنگ والٹیج بڑھتا جا رہا ہے تو یہ جو والٹیج ہے یہ بڑھتے بڑھتے یہ تقریباً بارہ پوائنٹ ٹونٹی فور تک یعنی بارہ وارڈ تک جب جائے گی تو یہ آٹومیٹیکلی جو نا یہ چارج کرنا بن کر دے گا کیونکہ اس کے اندر جو یہ جو چارجر ہے بارہ وارڈ اگر آؤٹپٹ دے رہا ہے تو یہ اس کے اندر بارہ وارڈ تک ہی فل ہوگی یہ رول ہے یہ سمجھ لیں آپ کسی بھی والٹیج چارجر کسی بھی والڈ کا چارجر سا اگر آپ کسی بارہ وارڈ کی بیٹری ہے اگر آپ بارہ وارڈ سے چارج کریں گے تو میکسیمم بارہ وارڈ اس کے اندر فل ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے اندر بیٹری میں چارج نہیں جائے گی اگر آپ کا بیٹری جو نا وہ سمجھ لیں نو وارڈ کی ہے اور آپ بارہ وارڈ سے چارج کر رہے ہیں تو یہ آور چارج ہو سکتا ہے اور اس طرح آپ کی بیٹری جو نا وہ خراب ہو سکتی اس کو بارہ وارڈ فل کرنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے بیٹری خراب ہو جائے گی تو یہ جو طریقہ کار ہے چار والل چار والل اور یہ چار والل یہ ہمارے پاس ٹوٹل بارہ والل کی بیٹری ہے اور بارہ پوائنٹ سکسٹی والل تک جاتا ہے تو تھوڑا سا کم یعنی سمجھ لے چار سے پانچ پرسن والٹیج ہونا آپ کو کم ملے گا اس کے اندر جب آپ ایسے بغیر بی ایم ایس اس کو استعمال کریں گے چار پانچ پرسن جو بیٹری ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اور دوسری بات ہی بی ایم ایس لگانے کے بعد اس کو جب نائن ورل پر آ جاتی ہے تو بیٹری بالکل سٹاپ کر دیتا ہے کنزوم کرنا لیکن اگر آپ اس طرح ڈریک لگاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو بی ایم ایس ہے وہ صورت آپ کا جو بیٹری ہے یہ بیٹری آپ اس کو آٹھ ورل تک بھی چلا سکتے ہیں سات ورل بھی چلا سکتے ہیں پانچ ورل تک بھی چلا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو شروع میں جو چار پانچ پرسن بیٹری ہے آپ کو کم چارج فل کر رہے ہیں تو وہی چیز آپ کو آخر میں اینڈ میں جو نا یہ ریکاور کر دے گا تو فائنلی آپ کو چیزیں پتا چل گئی ہوگی کہ کس طرح آپ بغیر بی ایم ایس کے بیٹری بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ یہ فائدہ ہے بی ایم ایس سرکٹ آپ کو فریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایزی لی آپ جو نا ایک بارہ ورل کے چارجر کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس جو نا وہ بیٹری کو آسانی سے چارج کر سکتے ہیں تو دوستہ یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کو کسی لے گی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل مگر آپ نئے ہیں تو اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازم پرس کر دیں تو دوستہ ملیں گے ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ